بسم اللہ الرحمن الرحیم سار ہوں گے وہ یہ ضرور کہہ سکیں گے کہ جناب اب بولی ووڈ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ خبر سلمان خان کی شادی کی خبر نہیں ہے سلمان خان کی شادی کی خبریں بھی بہت زیادہ گرم ہیں جناب سناکشی سنہ کے ساتھ ان کی شادی ہونے جاری ہے یا پھر سمانتہ لوک وڈ کے ساتھ شادی ہونے جاری ہے دوہزار بائس میں شادی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تمام خبریں تو اپنی جگہ پہ یہ تمام باتیں ہیں یہ تمام افعہ ہیں تمام چہمہ گوئی ہیں اپنی جگہ پہ لیکن اس سے بڑی خبر ایک میرے پاس ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اور وہ بھی بولی ووڈ کے بھائی سلمان خان کے حوالے سے ہی ہے کیا سلمان خان نے ارجن کپور کے ساتھ مووی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے فلم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور جناب واقعی میں اگر سلمان خان ارجن کپور ایک مووی میں ساتھ نظر آئیں گے تو آپ یقین جانئے بولی ووڈ کے پرستار سلمان خان کے پرستار واقعی میں کہنے پر حق بجانے بھوں گے کہ جناب انہوں نے اس دنیا میں اب سب کچھ دیکھ لیا ہے لیکن معاملہ ہے کیا سلمان خان ارجن کپور کے ساتھ مووی کیوں نہیں کر سکتے تھے اور اگر انہوں نے مووی کرنے کے لئے رضبندی ظاہر کی ہے حامی بھر لیا ہے تو یہ اتنی بڑی خبر کیسے ہو گئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ اگر لوگ نہیں جانتے تو یقین کریے آپ بہت معصوم ہیں بہت معصوم لوگ ہیں اگر آپ اس کی وجہ نہیں جانتے جناب سلمان خان کی بھابی یعنی ملائکہ ارورہ ان کا جو طلاق ہوا ان کی جو معاملات خراب ہوئے ان کے بھائی کا گھر بگڑا ان کا بھائی کا گھر ٹوٹا وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ ارجن کپور کی وجہ سے ارجن کپور ہی تھے جنہوں نے سلمان خان کی بھابی کے ساتھ اس وقت ڈیٹھ کرنا شروع کیا جب وہ ایک بچے کی ماں بھی تھی اور سلمان خان کی بھاوی بھی تھی ارباز خان کی بیگم بھی تھی اور اسی وجہ سے ان کا طلاق ہوا اور اس کے بعد سلمان خان نے جناب تمام دروازے بند کر دیئے تھے بونی کپور کے لیے بونی کپور کے خاندان کے لیے ارجن کپور کے لیے اور یہ بات تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ اگر سلمان خان کسی کو اپنا دشمن تسلیم کر لے کم سے کم بولی وڈ میں تو اس کے ستارے زندگی بھر گردش میں ہی رہتے ہیں جناب آپ سب سے ویوے کوبرا ہے اس کی سب سے زیادہ تازہ مثال ہیں ایشوریہ رائے اس کی تازہ مثال ہیں ایشوریہ رائے کے ساتھ تو ایک بڑا نام بڑا خاندان جڑ گیا تھا اس میں جیسے ان کا کیریئر تھوڑا بہت چلتا رہا لیکن اگر سلمان خان سے بیر ہو جائے تو پھر بھائیو بولی وڈ میں تو کم سے کم پانی نہیں بڑھتا تو جناب یہ معاملہ ہے کیا کیا واقعی میں سلمان خان مووی کرنے جا رہے ہیں ارجن کپور کے ساتھ اس بات کی تزدیق ہوئی ہے اور یہ خبر ہے کیا اس پر آج بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزو افیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں آپ نے وہ مووی دیکھی ہوگی بڑی مشہور مووی تھی انل کپور بھی تھے سلمان خان بھی تھے فردین خان بھی اس میں تھے ان تینوں کی ایک مووی آئی تھی بڑی شاندار مووی تھی بہت اچھی مووی تھی اس کا نام تھا نو اینٹری اور اس مووی نے باکس آفیس پر تہل کا مچا دیا تھا اچھی تنزو مزا والی مووی تھی مزایہ تھی اس میں ہیومر بہت زیادہ تھا اس میں کومیڈی بہت زیادہ تھی اور یہ ایک ہٹ فلم تھی لیکن اس فلم کے پروڈیوسر کون تھے اس فلم کے پروڈیوسر ارجن کپور کے والد یعنی بونی کپور اور اس بات کا برملہ اظہار سلمان خان میڈیا میں کر چکے ہیں بھی ریسنٹلی انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ نو اینٹری کا وہ سیکول بنانے جا رہے ہیں اور اس کے لئے انہوں نے رضمندی ظاہر کر دی ہے اب جناب یہ بونی کپور کا پروڈیٹ تھا نو اینٹری اور بونی کپور بھی مختلف اوقات میں مختلف مواقعوں پر ہی بات کہہ چکے ہیں کہ اس کا سیکول بنایا جائے گا اب یہ ایک تحل کا خیز انکشاف ہو ہے کہ بونی کپور کا رابطہ ہوا سلمان خان سے سلمان خان جنہوں نے اپنی بھابی کی طلاق کے بعد بونی کپور اور کپور خاندان کے لئے دروازے بند کر دیئے تھے انہوں نے بات کی بونی کپور سے اچھا ابھی اس کہانی کو میں آگے بڑھاؤں گا لیکن ایک بات آپ کو میں بتاتا چلوں اس سے پہلے جناب ارجن کپور کو بولی وڈ میں لانے کے لئے ارجن کپور کو بولی وڈ میں ہیرو متعارف کروانے کے لئے یہ بات الگ ہے کہ اس پر کام بہت زیادہ کیا اس پر محنت بہت زیادہ کی لیکن جناب انسان جب خود کچھ کرنا نہیں چاہتا تو وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا ان کو موٹیویٹ کرنے میں یعنی ارجن کپور کو موٹیویٹ کرنے میں اس کی بیلڈ بنانے میں اس کی فزیک بنانے میں سلمان خان کا کردار تھا سلمان خان جیسے سناکشی سنہا کو بولی وڈ میں لے کر آیا ان کو سناکشی سنہا کافی زیادہ موٹی ہوا کرتی تھی ان کو فٹ کیا فٹ کرنے میں مدد فرہام کی اس کے بعد بولی وڈ میں کیریئر بنایا اسی طرح سے ارجن کپور کے لئے بھی سلمان خان نے اتنی محنت کی سلمان خان بولی وڈ میں نئے چیرے متعارف کرواتے رہتے ہیں ارجن کپور بھی کافی زیادہ موٹے ہوا کرتے تھے جناب ان کی اچھی فزیک بنوائی ان کو موٹیویٹ کیا کہ بھائی تم ایکٹنگ کر سکتے ہو تو مہیرو بن سکتے ہو اور اس وجہ سے وہ بولی وڈ میں آ اور بولی وڈ میں سلمان خان نے ارجن کپور کو ٹھیک ٹھاک سپورٹ کیا تھا لیکن اس کے بعد یہ معاملہ ہو گیا وہ ملائکہ روڑا کو ڈیٹ کرنے لگے ملائکہ روڑا نے اپنا گھر توڑ دیا ارجن کپور کے لئے اور اب وہ ساتھ رہ رہا ہے لیکن اس کے بعد سارے معاملات بگڑ گئے اب ہوا یہ کہ ریسنٹلی سلمان خان کی ملاقات بھی ہوئی کس سے ہوئی بونی کپور سے ہوئی جناب بردے پر انہوں نے وش بھی کیا اور اس کے بعد گئے بھی سریز ایڈ ایوی کا جب انتقال ہوا تھا تب بھی وہ ان سے ملنے کے لئے گئے تھے تو یہ پھر خبریں نکل کر سامنے آنے لگیں کہ بونی کپور نے سلمان خان سے رابطہ کیا اور سلمان خان سے رابطہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جناب نو اینٹری کا سیکول بنایا جائے گا لیکن ایک شرط بونی کپور نے سلمان خان صاحب کے سامنے رکھ دی اور یہ کہا کہ جناب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کو اس فلم میں رول ملے یعنی آپ میرے بیٹے ارجن کپور کے ساتھ کام کریں ارجن کپور کا کیریئر بولی وڈ میں اتنا شاندار ہے ہی نہیں وہ اتنے بڑے پیمانے کے ایکٹر ہے ہی نہیں ان کو کام چھوٹا موٹا ضرور ملتا ہے لیکن ان کی کوئی بھی فلم سپرڈوپر ہیٹر نہیں ہوتی بلو ایوریج ایکٹر ہیں وہ لیکن بونی کپور کو اس بات کا انداز ہے کہ جناب اگر وہ سلمان خان کے ساتھ کام کریں گے تو ان کا کیریئر ان کو چار چار لکھ جائیں گے سلمان خان نے اس پر رضمندی ابھی تک فی الحال ظاہر نہیں کی ہے لیکن ہاں رضمندی کے اشارے ضرور دیں ہیں کیونکہ ابھی ریسنٹلی ائرپورٹ پر ملاقات ہوئی تھی ملائکہ رورہ کی اپنے جو ماضی کے ہزبنڈ ہے یعنی ایکس ہزبنڈ ہے ان سے ان کی ملاقات ہوئی تھی سلمان خان نے بھی کہا کہ جب ان دونوں کو اعتراض نہیں ہے تو پھر مجھے خامخائی کی دشمنیں لینے کا کیا سبب بنتا ہے کیا معاملہ بنتا ہے وہ بونی کپور کے ساتھ مووی کرنے جا رہا ہے لیکن اب ارجن کپور کیا واقعی میں اس فلم میں کردار ادا کر پائیں گے تو خیرانے والا وقت بتائے گا لیکن اس بات پہ بونی کپور نے کہہ دیا کہ سکرپٹ ریڈی ہے کاسٹنگ ریڈی ہے ہر چیز ریڈی ہے سلمان خان اگر اجازت دیں گے ان کے بیٹے کو اس فلم میں کام کرنے کے لیے تو ہی یہ مووی بن پائے گی اگر نہیں دیں گے تو پھر میں شاید اس مووی کو کمپلیٹ نہیں کر پاؤں گا لیکن سلمان خان بزادہ خود یہ چاہتے ہیں کہ نو انٹری جو کہ بہت زیادہ ہٹ ہوئی تھی اور سلمان خان کو ہٹ فلمیں ملنی رہی ہیں سلمان خان نے ابھی تک جتنی فلمیں کی ہیں ریسنٹلی پاسٹ میں جتنی فلمیں کی ہیں وہ سب کی سب فلوپ میں گئی ہیں سب کی سب بیکار گئی ہیں اچھا بزنس ضرور کر لیا لیکن فلم ہٹ نہیں ہوئی ہے تو ان کو ایک ہٹ فلم کا ان کے پاس ایک سکرپ موجود ہے ایک کیمسٹری موجود ہے جس کو بنا کے وہ دوبارہ سے ایک ہٹ فلم دے سکتے ہیں تو شاید وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ نو انٹری کا سیکول بنایا ہے لیکن اس کے لئے بونی کپور کے ساتھ کام کرنا لازمی ہے اور بونی کپور نے شرط رکھی ہے کہ میرا بیٹا ہوگا تو میں یہ مووی بناوں گا تو جناب اس خبر پر آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ سیکشن اپنی رائے گزار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت جانے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا افیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں خیال رکھی گا اپنا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی